ہلو فرینڈز سوگت ہے آپ سبھی کا آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ہورل اسٹوری وہ بھی پوکیمونز کی اور اب ہر ہفتے کے سکروار کے دن آئے گی ایسی ہی ہورل بیڈیو تو چینل کو سکنیاں بھی تک 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 نہیں کیا ہے جلو بھی تک سپرائب کر لینا ورنہ گیس لیا جائے گا ایک بار کی بات ہے ایک چھوٹی بچی جس کا نام تھا ویٹا وہ اپنی ڈیڈ مارلا کے ساتھ جا رہی تھی اسے پوکیمون دیکھنا اور پوکیمون تب ہی اس ایک لڑکی اور اس کے ڈیڈی ساتھ میں رہتے ہیں اور اس لڑکی کی جو مام رہتے ہیں وہ گجر چکی ہیں اسے پوکیمون کافی جاندہ پسند ہیں ویٹا کو پر اس کے ڈیڈ کو پوکیمون سے کافی جاندہ نفرت ہے اور نفرت کی بجاہ یہ ہے کہ بچپن میں ان کے پاس بھی ایک پوکیمون تھا جس کا نام تھا چار مینڈر لیکن چار مینڈر ایک دن ان کے گھر میں ایک حاصل ہوا وہ چار مینڈر انہیں بچانے کے ساتھ کرویں چار مینڈر کی جان چلی گئی تب سے انہیں لگتا ہے کہ پوکیمون سے ہمیں زیادہ کنت نہیں رہنا چاہیے یہ نہیں ہمیں بھول نہیں پائیں گے اس لئے وہ اپنی بچی کو ہمیں ایسا سمجھاتا ہے کہ یہ پوکیمون بوکیمون چھوڑو اس سے اچھا تم اپنی اس ڈیڈی میں دھان دو پر اس کے ڈیڈ جب بھی اپنی بچی کو کچھ پوکیٹ منی دیتے ہیں اس کی بچی ہمیں ایسا پوکیمون کے نئے نئے ٹائسر بوکس لے آتی اور ایک بار تو اس میں ایک پوکیمون بھی کھریل لی تھی اب بس اسے اس میں ایک پوکیمون پکڑنی بہا کی تھا تب ہی اس کے ڈیڈ اس سے بولتے ہیں چلو بچی آج ہمنا پارک میں گھومنے جاتے ہیں اس کے ڈیڈ اور بچی پارک میں گھومنے جاتے ہیں آتے سمجھ راستے میں انہیں ایک بینٹ ڈال دیکھتی ہے جو کچھرے میں ڈلی ہوتی ہے اور اس کی جو بچی رہتی ہے ویٹا وہ اسے لینے کی جیت کرنے لگتے ہیں ڈیڈ مجھے وہ ڈال چاہیے ڈیڈ مجھے وہ ڈال چاہیے ڈیڈ مجھے وہ ڈال چاہیے اس کے ڈیڈ کافی منع کرنے کے بعد ریتا نہیں مانتی تو اس کے ڈیڈ وہ ڈال دے دیتی ہیں اس ڈال کے گھر میں آتے ہی کافی زیادہ بوری چیزیں ہونے لگتی ہے جیسے کبھی بھی وہ ڈال نیچے پڑی ہو تو اپنے ہاں پھر وہ کرسی میں بیٹ جاتی تھی اور ریتا اگر اسے دور رکھ دے تو جب سورہ ہوتی تھی تو وہ ڈال ریتا کے پاس ہی سویا کرتی تھی اور اس ڈال کے ہاں واو تھوڑی بہت میچ کر رہے تھے ریتا کی خالستان تو اس خالستان میں کیا ہے کمنٹ جرور کرنا جو ویڈیو پورا دیکھیں گے انہیں پتہ چل جائے گا یہ ہی ہے آج کا بھوتیا کوئی جو جیتے گا اس کے اگلے ویڈیو میں نام ملے گا تو اس کے ڈیڈ نے اب دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ڈال یہاں سے وہاں چلی جاتی ہے اس کے ڈیڈ نے ترن تھی جیسے ہی ریتا سوئی اس ڈال کو کچھرے کے پیٹی میں بند کر دیا لیکن جیسے اس ڈال اس کے ڈیڈ اندر گئے گھر کے انہوں نے دیکھا کہ وہ ڈال پھر سے ریتا کے پاس تھی اس کے جیسے ڈر گئے یہ کیا ہے میں نے ابھی ابھی اس ڈال کو وہاں پھیکا ہے تھا پتہ نہیں یہ کچھ آنے والے خطرے کا سنگیت تھا کیا کیونکہ باہر کافی زیادہ تیز ہوای چل گئی تھی اتنی دھرابنی ہوایں ایسی ہواوں کی ہوا سن کے اس کے ڈال کو واپس کچھے کے پیٹی میں بند کر کے اس کے اوپر پتھرہ لگ دیا تاکہ وہ ڈال واپس نہ آسکے اس ڈال نے وہاں بیڑی ہوئی تھی لیکن تب ہی ان کے گھر کا دروازہ ایک دم سے کھل گیا اس کے ڈیڈ کو لگا کہ یہ ڈال پھر سے آگئی اب تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا وہ جلدی اپنا کرس کروس لے کے اس کے پاس جانے لگے تب ہی انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے سامنے ایک بڑے سے پوکیمون کا سیڈو ہے جو دکھنے میں ایک دم گینگار جیسد دکھ رہا تھا وہ ان کی طرح بڑھ ہی رہا تھا دھیرے دھیرے وہ صرف ایک ہی صد کہہ رہا تھا گینگار کی آواج کافی زیادہ درابنی لگ رہی تھی وہ بس انہیں کھانے ہی والا تھا وہ ان کی طرح بڑے جا رہا تھا تب ہی ان کی بچی جاک کے وہ کہتی ہے ڈیڈی نہیں وہ بچی اپنے ڈیڈ کے سامنے آ جاتی ہے اور وہ گینگار اس بچی کو کھانے ہی والا رہتا ہے تب ہی ایک دم سے کچھرے کی پیٹی سے وہ پتھ رہتا ہے اور وہ ڈال ان کے سامنے آ جاتی ہے اور گینگار انہی کے اندر سما جاتا ہے اور وہ ڈال بے کابو ہو جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ بینٹ ڈال کا کچھ الگ ہی روپ ہو گینگ آر اور بینٹ ڈال کا فیوجن ہو جاتا ہے لیکن اس ڈال نے تو بھلے ہی ان دونوں کو بچا لیا لیکن اس سے وہ ڈال مرنے ہی والی تھی اب گینگ آر نے پوری طرح سے اس ڈال پر کابو کر لیا اور اب وہ ان دونوں کو کھانے ہی والا تھا تب ہی اس کی بچی بولتی ہے ڈیڈ ناو تھو دب پوکی بول اس بچی کے پاس جو ایک پوکی بول تھی اس نے اسے کہا کہ ڈیڈ آپ اس پوکی بول کو پھینک کے دیکھئے جیسے اس بچی نے پوکی بول پھینکا گینگ آر اس پوکی بول میں کیپچر ہو گیا ایک ہی بار میں اور بینٹ ڈال باہر آگئے اور اس پوکی بول کو اس کے ڈیڈ اتی جور سے پھینکتے ہیں کہ وہ کسی کو ملے نہ اور وہ خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں لیکن وہ بول جہاں گری تھی وہ جگہ ہے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا انہی کے گھر میں گری ہے تو اپنا گھر جرور چیک کرنا کہیں تمہارے گھر میں کوئی پوکی بول تو نہیں گری اور اگر مل جائے نا پوکی بول تو پلیز اسے مت اس سے پوکی مون باہر مت نکالنا کیونکہ اس کے اندر پیک ہے گئے گئے وہ بت دیکھوکی میں لگتا ہے جیست کا دیا ہے ہم دیا ہے موسیقی